عزیز بہن بھائیو دوستو ساتھیو اور مسیح والدین اور پیارے بچو آج کی نئی صبح کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا ہے اور سلامتی بخشی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے رہنوائی کے لیے اپنا کلام ہمیں دیا ہے جو ہماری رہبری کرتا ہے تاکہ ہم اس کی مرضی کو جانے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں تو اسی کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں یونہ رسول کا پہلا خط اس کا پہلا باپ اور اس کی پانچویں آیسے دیکھا ہے اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریخی نہیں اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریخی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے یسو کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہمیں سچائی نہیں اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے عزیزو خدا ان کے کلام پر غور کریں کیونکہ یہ ہمارے ہی لیے ہے تاکہ ہم عبدی زندگی پائیں ہلاک نہ ہوں کیونکہ اس کے بیٹے یسو کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے اور عبدی زندگی بخشنے کی قدرت رکھتا ہے اس لیے اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے تو خدا نور ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ نور میں چلیں اور ہماری اس کے ساتھ شراکت ہو اور ہماری خدا کے ساتھ شراکت صرف یسو مسی کے ہی وسیلہ سے ہو سکتی ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے سوچنا ہے کہ کیا میری اس کے ساتھ شراکت ہے اور اگر نہیں تو پھر شراکت کرنے کے لیے ضرور ہے کہ یہ سمسی کو اپنائیں تاکہ عبدی زندگی پائیں خدا ہمیں بڑی بڑکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے کہیں گے خدا ہماری خدا ہماری خدا ہے موسیقی